بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا سال شروع ہوتے ہی مسلمان جب خوشی کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک ایسا احساس انسانی ذہن کے اندر انسانی دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ دن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اپنے ہاتھ بلند کر کے اللہ کی حضور گرگڑا کے مانگا اس کا یوم شہدت ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ انسانی کا وہ زمشان کردار ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے انسانی تاریخ کو بلا شبہ ایسی چیزیں عطا فرمائیں کہ آج تک انسانیت ان کو لے کے چل رہی ہے تاریخ انہیں اولیات عمر کہتی ہے وہ کام جو انسانی تاریخ میں پہلی پہلی بار ہوئے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایک ایسی بے مثال شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے جب مانگا تو بقاعدہ ہاتھ اٹھا کر کہا کہ یا اللہ ان دونوں عمروں میں سے ایک عمر مجھے اتا کر اور وہ عمر جب آئے تو ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے پہلی بار اپنی نماز دار ارقم سے جا کے مسجد الحرام میں ادا کی خانہ خدا میں جا کے نماز ادا کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور ان کی ذات عموماً بعض وقت ہم کسی شخصیت کا جب ایہاتھا کرتے ہیں تو کچھ چند پہلو ہیں ان پر ہم فوکس کرتے ہیں اور بعض وقت ان کی جو نمائع صفات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کی شخصیت کے باقی جو پہلو ہیں وہ دب جاتے ہیں تو آج ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اور یہ تاریخ انسانی کا وہ کردار جس کے بارے میں جب بھی لوگوں نے دیکھا غیر جانبدار ہو کر لکھا تو وہ شاندار چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ اکل انسانی دنگ رہ گئی کہ عرب کے ریگزاروں سے ایک ایسا وجود کھڑا ہوتا ہے اور انسان آج سے کہران ہے کہ وہ لوگ جو بالکل نہتے تھے اور جن کے اوپر ابھی چراغ مصطفیٰ کی کرنے نہیں پڑی تھی اس وقت ان کی حالت کیا تھی اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ان پر پڑی تو پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی ایک ایسی عجیب و غریب شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ تقاضی ہے کہ پھر دنیا میں شان حق حویدہ ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو بڑا چرچہ ہے پھر سے جہاں میں کفر و باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے کہ حق کا بول بالا ہو آج ہم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے ان کی خوبصورت شخصیت سے چند کرنے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامین تک ہمارے ناظرین تک پہنچیں تاں کہ ہم اس بات کا احساس ہو کہ جب بھی اسلامی ہجری کلینڈر کا نیا سال آتا ہے تو وہ سال ہمارے لئے غور و فکر کا ایک بہترین سال ہوتا ہے بہترین دن ہوتا ہے اور جو ہم سے تقاضی کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو با مقصد زندگی گزارنا ہے تو یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی با مقصد گزاری جنہوں نے اپنی زندگی کا قدم قدم اتنا با مقصد گزارا کہ آج انسان ان کے اخوال کو ان کے فعال کو بقاعدہ ان کے ایک نظیر پیش کرتا ہے ان کی مثال پیش کرتا ہے ہمارے ساتھ آج گفتگو کیلئے موجود ہیں جناب مفتی محمود الحسن صاحب محتمیم ہیں جامعہ ام القرآن اسلامباد کے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے ہمارے دوسری انتہائی معزز مہمان ہیں جناب میر اشتیاق احمد صاحب یہ پرنسپل ہیں جامعہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے یہاں پر اسلامباد میں بہت شکریہ میر صاحب آپ یہاں تشریف لائے میں مفتی محمود الحسن صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کے دن آج ایک محرم الحرام ہے عموماً نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم جشن مناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی یہ بھی ایک تدبیر ہے کہ ہم جشن خوشیت کا اظہار تو کر رہے ہیں کہ نیا سال شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سال میں ہم برکتیں عطا فرمائے اس سال میں ہمارے لیے چیزیں بہتر ہوں اس سال میں جو مسائل اور پریشانیاں وہ ہماری ذات سے ختم ہوں لیکن سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دن بڑا خاص کر کے جڑا ہے تو کیا کہیں گے ان کی شان اور ان کے فضیرے سے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سید صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ابھی آپ نے ابتدا میں فرمایا وہ میریکل آف ہسٹری ہے تاریخ کا ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلحیتوں سے نوازا خدا دات اور خاص کر جس کو اختارات کہتے ہیں وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ساتھ خاص یہ تو مقدر کی بات ہے کہ ایک عمر حضور کی زبان میں امت کا فرعون بنا اور ایک عمر جو ہے وہ مراد رسول بنا تو آج چونکہ یوم شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا تو کسی نے کہا تھا کہ ایک قاتل نے خنجر صرف سینہ عمر میں نہیں گھومپا بلکہ قلب کائنات میں پیوست کر دیا یہ جب تک محفل کونوں مقا زندہ رہے گی زمانے میں عمر کی داستہ زندہ رہے گی صدا محسوس ہوگی اس کے لفظوں کی ضرورت شریعت کے محافظ کی آزان زندہ رہے گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بزاعت خود ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کم از کم الفاظ میں احاطہ ناممکن ہے اولیات عمر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے معلوم دنیا کی تاریخ میں وہ کام کہیں بھی نظر نہیں آتے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا مثال کے طور پر مردم شماری کا نظام حضرت عمر نے کیا اس سے پہلے دنیا میں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا اس سے شہری اور دہاتی علاقوں کے تناسب کا پتہ چلتا ہے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پہلی دفعہ جو عرب کے منتشر قبائل تھے جتھوں میں لڑتے تھے ان کو ایک باقاعدہ فوج کی شکل دی ان کی چھامنیاں مقرر کی ان کی ٹیننگ کا انتظام کیا ان کی ڈپلائمنٹ کا سلسلہ کیا فوج میں چھوٹیوں کا نظام کیا ان کا ریکارڈ منٹین کیا اسی طرح مفتوع علاقوں کی جو زمینیں تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیصلے کے مطابق کی یہ آئندہ آنے والی نسلوں کا حصہ ہے اسی طرح ناداروں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیم بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے یعنی ایک اسلامی ویلفیر سٹیٹ کا تصور جو تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تو بالکل سادہ الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر وہ جدید فلائی ریاست کے بانی ہے صحیح جیسے ریاست مدینہ کہتے ہیں جی ریاست مدینہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارے کیمپ کی طرف سے نہیں یہ مخالفوں کی طرف سے مائیکل ایچ ہارٹ نے جب کتاب لکھے دیا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یعنی نرسری آف ہیروز قرار دیا کہ دنیا میں کسی نبی کو اتنے شاندار کمپینین نہیں ملتے اتنے شاندار لوگ نہیں ملے جتنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے صحیح حضرت عمر کی شخصیت جو ہے وہ بزاعت خود ایک جہانے مانا ہے صحیح اور آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے مواقع آئے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کی رائے کی مبافقت میں قرآن نازل ہوا ایسا ہی عرفان حق اللہ نے ان کو دیا تھا کہ آنے والی باتوں کا قبل از وقت ان کے دل پر انکشاف ہوا ہے صحیح اب دیکھیں نباز شناس سے زمانے کے ان کو پتا تھا بلکل نباز وقت ہے آج کل کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ بہت زیادہ پاپولیشن ہو رہی ہے شہر سمٹ رہے ہیں اس کی وجہ سے جرائے میں اضافہ ہو رہا ہے انسانی مسائل بڑھ رہے ہیں ریسورسز کم ہو رہے ہیں حضرت عمر نے اس دور میں کہا تھا کہ نئے شہر کو بڑھنا نہیں جانا نئے شہر آباد کیا جائیں موسل کا شہر انہوں نے آباد کیا فستاس کا آباد کیا اور حتیٰ کہ میں نے کسی جگہ پڑھا کہ کسی علاقے میں حضرت عمر کو پتا چلا کہ بہت سارا لینڈ جو ہے نا وہ خالی ہے تو انہوں نے سہرہ میں گیلی ریت کے اوپر نقشہ بنایا اور نقشہ اتنا شانار انداز سے بنایا کہ اس طرف سے دریاء گزر رہا ہے یہاں ہم آبادی رکھیں گے یہاں درمیان میں مسجد ہوگی یہاں عیدگاہ ہوگی یہ کمیونٹی ہالز ہوں گے اس طرح مارکیٹ ہوگی اور جو ایک نیا شہر ہوگی پوری ٹاؤن پلیننگ کر لی ہوں اور اس معاملے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے حضرت عمر کا کام ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملکوں میں اس وقت شہر بہت بڑے ہوتے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا کہ وہاں جرائم کے جو اشارہ بڑھ رہی ہے تو آپ نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ شہروں کو ایک لیمٹ سے زیادہ مت بڑھنے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسانی ذہن سوچ رہا ہے کہ ہاں یہ پرابلم کریئٹ ہوں گے تو آپ کے بعد سے انتظامیاں فورس جو ہے وہ ایک خاص حد تک ہی ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ شہروں کو بڑھنے نہ دیا جائے آپ نئی جگہ پر شہر بات کریں بہت اہم گفتگو کیا آپ نے میں میر صاحب آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ ہر صحابی کے ساتھ کوئی یا کوئی ایک ٹائٹل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ صداقت جڑی ہوئی ہے سیدنا فاروق عازم کے ساتھ عدالت جڑی ہوئی ہے عثمان غنی کے ساتھ حیاء اور صخابت جڑی ہوئی ہے حیدر اکر رات کے ساتھ شجاعت اور وہ جو علم ہے وہ جڑا ہوا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق عازم کی جو تخصیص ہے وہ عدل کے حوالے سے تو یوم عمر اصل میں یوم عدل بھی ہے کہ آپ دنیا میں جب بھی انصاف کی بات کریں حق کی بات کریں تو ہمارے سامنے جو شخصیات تاریخ میں عبر کے سامنے آتی ہیں تو سیدنا فاروق عازم ایک نمائیہ چہرے کے طور پر ہمارے سامنے آکے کھڑے ہوتے ہیں تو میں تھوڑا سا ہی جانا چاہوں گا کہ سیدنا فاروق عازم کا جو یہ عدل فاروقی ہے اصل میں اس سے استفادہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا اس سے استفادہ تو غیر مسلموں نے بھی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی اشمار ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کو جب یہ اعتراض ہوا کہ اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا نعوذب اللہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر عمر کی تلوار نے پھر ہو جا کے وہ فیصلے کی ہے تو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو عدل فاروقی ہے اس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن 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 شکریہ سبو صاحب یقیناً جو آپ کا یہاں سے اپنے انٹرو میں اپنے آغاز کیا اصل میں اس پر محل کیسی ایک دو جملے کہہ کہ آپ کے اس سوال کی طرف آتا ہوں کہ نئے سال کے جشن کا جو تصور ہمارے ہاں ہے یہ کوئی اسلامی تصور نہیں ہے صحیح یقیناً کسی نئے مہینہ نئے چاند یا نئے سال کا جو تصور ہے وہ اللہ سے بندہ اپنے لئے برکت کی دعا کرتا ہے صحیح اور ایک نئے مرحلے میں داخل وہی شخص خوشی اور اتمنان سے ہو سکتا ہے جس کا پچھلا مرحلہ کچھ بہتر گزرا ہے صحیح تو ہم ایک نئے سال کا اگر آغاز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم پچھلے کی معافی مانگ سکتے ہیں اپنے اور اچھائیوں کے اوپر تحدیس نعمت کے طور پر اس کے ہاں شکر ادا کر سکتے ہیں اور نئے سال کے لئے برکت کی دعا کر سکتے ہیں رہا یہ کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی خاص واقعہ اچھا ہو وہ دن لوٹ کے آئے تو اسے فرحت اور ایک خوشی کی جذبات امڑاتے ہیں صحیح اور اگر کوئی واقعہ خدا نخواستہ ایسا ہو کہ جو پسندیدہ نہ ہو یا اچھا نہ گزرا ہو تو دیفینٹلی اس انسانی فطرت کا تقاضی ہے کہ اس میں جذبات اسے مغموم کر دیتے ہیں صحیح شہادت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یقیناً امت مسلمہ اور پوری تاریخ انسانیت کا یہ بہت بڑا ایک اس لحاظ سے نقصان تھا کہ دنیا سے اس کا ایک بہت بڑا رہنما صحیح اور جیسے میرے پیشورو نے محترم نے بات کی کہ وہ جدید فلاحی ریاست کے بانی بھی تھے اور آپ کا جو سوال ہے کہ وہ عدل کو پروان چڑھانے والے عدل فاروقی کو اگر ہم یہ کہیں اور ان کی بات کو بھی آگے اسی طرح کنٹینیو کریں کہ فلاحی ریاست اسے آپ اسلامی ویلفر سٹیٹ نہ بھی کہیں صرف ویلفر سٹیٹ بھی کہیں جو دنیا کے ہر شخص کو قبول ہو تو تب بھی یعنی صرف یہی نہیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے تھا جو آپ کا سوال بھی ہے آپ کا عدل تو تمام اقوام کے لیے تھا تمام برادریوں کے لیے تھا اور ہر کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں آفیت محسوس کی اور ہر کمزور سے کمزور شخص یہ سمجھتا تھا کہ عمر ہیں تو مجھے انصاف ملے گا لہٰذا کمزور بھی آپ کے دروازے پہ آتا تھا اس معاشرے میں جس معاشرے میں صحیح امر فاروق کے دور خلافت سے کچھ سال قبل تک عورت کو خاتون کو ایک فرد کے طور پر ایک انسان کے طور پر بھی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا اسی زمانے میں چند سال گزرے ہیں نا حضرت عبو بکر صدیق کا دو سالہ زمانہ ہے سیدہ کارناس صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیس تیس سالہ زندگی کا جو آپ کا وہ دور مبارک ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق آ جاتے ہیں تو یہ پچیس سال سے کم کا عرصہ ہے اس سے پہلے کہ کیا اور پھر حضور کے زمانے میں بھی کفار کے ہاں تو وہی رسم و رواج رائج تھے نا مسلمانوں نے تبدیلی کی مسلمانوں نے بہتری کی مسلمانوں نے اس مصطفی نظام اور ریاست مدینہ کی بہار عام کی ورنہ جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا اپنی روایات سے جڑے رہے ان کا تصور تو یہی تھا کہ عورت کو ایک فرد کے طور پر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور اس کے بعد بھی یہ دور تو ابھی پچھلی صدی تک بھی چلتا رہا ہے کئی اقوام میں سیدہ عمر فاروق رتی اللہ تعالیٰ انہوں ایک ایک جیکٹیو آرڈر جاری کر رہے ہیں مار کے حوالے سے اور ایک خاتون کھڑی ہو جاتی ہے اب وہ عمر جو تئیس لاکھ مربع میل کا حکمران ہے وہ عمر جس کا نام لے کے مہیں بچوں کو سولاتی اور چھپ کر آتی ہیں وہ عمر جس کا نام سن کر کیسے رو کس طرح کی سلطنتیں کامپنے لگتی ہیں اور شیطان راستہ جی سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمر پاک خود یہ بات فرمائی کہ عمر تو وہ ہے جس راستے میں تو جاتا ہے شیطان راستہ بدل جاتا ہے تو ان کا روب دب دبا ان کی ان کا جاہو جلال اپنی جگہ پر لیکن انہوں نے اپنی ریاست کے اندر عام آدمی اور وہ طبقہ خاص طور پر خواتین جنہیں ہر دور میں کمزور سمجھا گیا اور اسے کسی کے مرونے منت سمجھا گیا اس طبقے کو یہ اختیار دیا دیا عمر فاروقی نے کہ وہ کھڑی ہو کر نہ صرف یہ کہ اختلاف کرتی ہے بلکہ حضرت عمر فاروق کے جاری کردہ اگزیکٹیو آرڈر کو اس انتظامی حکم کو چیلنج کر کے کہتی ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں خزانے دیتا اور عمر منع کرتا ہے اس حد تک جرد پھر آپ نے اس کو سوال کیا بھئی آپ تمہاری مراد کیا ہے اس نے اپنی وضاحت کی قرآن مجید کی آیت پیش کی اسی موقع پر اتنے بڑے عظیم حکمران یا اتنے بڑے عظیم امیر نے خلیفہ راشد نے اپنا حکم نہ صرف واپس لیا بلکہ کہا کہ خاتون درست کہتی ہے عمر خطا پر تو عدل کا تو آغاز آپ کا اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے جو آپ نے چند دیکھ ایک ایگزیمپلز دیں کہ کسی نے فیصلہ اگر چیلنج کیا یا کسی نے سید نمبر رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا میں نہیں سمجھتا آپ نے یہ چاروں خلفاء کی بات کی نا کہ ہر ایک اپنا اپنا ایک تعارف ہے یا ایک وجہ شورت ہے نبی علیہ السلام نے جس نظام کی بنیاد رکھی وہ پنفتا رہا وہ پروان چڑھتا رہا عدل فاروقی در حقیقت عدل مصطفی ہے بلکل اسی طریقے سے سید نمبر مرتضا کی جو شجاعت ہے وہ شجاعت محمدی ہے خلافت راشدہ نے نبی علیہ السلام کے نظام کو اس کی عملی صورت میں بابا کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہے نظام محمدی یہ ہے خلافت محمدی اور اسلام کا نظام خلافت اس میں سید نمبر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنٹریبیشن یقیناً نہا ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے بالکل جس طرح بہت ساری مثالیں مجھ سے پہلے کورٹ کی گئیں کہ انہوں نے ریاست کے نظام بنانے کے لیے اور ریاست کے اداراجات کی تشکیل کے لیے جو کام کیا وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک رہنماء کے طور پر موجود ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے مذہبی معاملات اداراجات قائم کرنے مساجد وقف اور دیگر چیزوں کے اوپر اچھا یہ میر صاحب ہمیں بڑی اہم بات کہی تھی آپ نے کہا تھا کہ اگر اسلامی ویلفر سٹیٹ نہ بھی کہا جائے صرف ویلفر سٹیٹ بھی کہا جائے تو تب بھی کیونکہ وہاں جتنے بھی رہنے والے تھے ان سب کے لیے عدل کا اور انصاف کا نظام تھا دیکھیں بائیس لاکھ تئیس لاکھ مربع میل پر حکومت چھوٹی بات ہو رہی ہے اور ہر دروازے کے اوپر انصاف پہنچانا اور لوگ جس تک ان کا انتقال ہوا تو کہا کہ کیا عمر دنیا سے اٹھ گئے ہیں یعنی اس حد تک باچرے جاتی ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم جس معاشرے کے اندر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے فضائل بیان کر رہے ہیں صدی اللہ علیہ وسلم کے خلفہ راشدین کے ہم بیان کرتے ہیں رب الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات کو خوبیوں کو بناتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم ان روایات کو ان اقدار کو اپنے معاشروں کے اندر نافذ کیسے کریں اور یہ کیونکہ حکومت کی سطح پر بھی اور شہریت کی سطح پر بھی کیسے نافذ کی جا سکتے ہیں دیکھیں سعید صاحب بڑی امپورٹنٹ اور بنیادی بات آپ نے کی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے بڑوں سے محبت ہے اور ان کی محبت میں ہماری سانسیں چلتی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری آبا تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو تو وہ شاندار تاریخ جس کو آج غیر مسلم اقوام اپنا کے تو دنیا کے اندر فلائی ریاستیں قائم کر رہی ہیں یورپ کے قیم ممالک میں عمر لا چل رہے ہیں اور تاریخ کی قصورٹی پہ اس چیز کو پرکھ لیا گیا کہ ایسا ممکن ہے اور کر کے دکھا دیا اتنی ارلی ہے جانت تیرہ چودہ سال پہلے کی بات ہے تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمیں اکیڈمک طور پہ تیار ہونا پڑے گا اکیڈمک طور پہ تیار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارنامے ان کی اخترات اور وہ باتیں جس کو انہوں نے بنیاد بنا کر ایک شاندار معاشرہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں تشکیل دیا اس کو عام کرنا ہوگا پھر اسی طریقے سے جو ہمارے ادارے ہیں جہاں انفرسٹیکچر بن رہا ہے وہاں اس حوالے سے کام ہونا چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مختلف شاندار کام ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے اس سے تھوڑی اوپر علی سطح پا رہے ہیں تو ہماری پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر ایسے قوانین بنانے چاہیے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب کسی شخص کا ذاتی کردار ایسا ہو کہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لوگوں کے لیے حجت بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ ان کی عملی زندگی میں بھی شامل تھا دیکھیں نا مشہور بات ہے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک درخت کے نیچے اپنے بازو کا سرحانہ لیے بہت آرام سے استرات فرما رہے تھے اور جو ملنے والا آیا تو اس کو پوچھنے پڑا کہ یہ عمر ہے اس لیے کہ اس کو تو ملوک کی عادت تھی بادشلوں کی عادت تھی جن کا کرو فار تھا جن کا پروٹوکول تھا تو ان کے لیے تو حیرت کی باعث تھی کہ اتنا بڑا بائیس لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران اور اتنے آرام سے ایک درخت کے نیچے سور ہے کیوں سور ہے بھئی انصاف کی وجہ سے سوشل جیسٹس کی وجہ سے اس کو کوئی سیکارٹی کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ حجر کے مقام پر بھی اگر کسی کو انصاف کے لیے پسینہ بھانا پڑے تو یہ درست بات نہیں ہے دیکھنے کیسی بات ہے کہ انصاف آپ کے دروازے تک ہو آپ کو انصاف خریدنا نہ کرنا خریدنا نہ پڑے انصاف کے لیے آپ کو دردر رلنا نہ پڑے آپ بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں تو مجھے وہ واقعہ یاد آگیا جس میں ایک بھوڑا یہودی مشقت کر رہا تھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں مشقت کر رہے اس نے کہا کہ بھوڑا ہوں کی نوکری ملتی نہیں ہے تو مجبوراں یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے تو کیا جملہ ارشاد فرمایا آپ نے کہا یہ تو انصاف نہیں ہے کہ جب تم جوان تھے تو ہم تمہارے جسم سے بھرپور استفادہ کرتے رہے آج تم بھڑے ہو چکے تو ہم تمہیں یوں چھوڑ دیں تو پینشن کے نظام کی بنیاد وہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں بیت المال کے نگران کو بلایا اور کہا کہ اس کا نام پتہ نوٹ کرو اس کے لئے وظیفہ جاری کرو اس لئے کہ ہم نے اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا اور جب معاملات ایسے آئے کہ آپ کو پتہ چلا کہ امن و امان کی جو صورتحال اس کو بہتر کرنی ہے پولیس کا نظام جو ہے اس کو وہاں پر رائچ کیا ڈاکھانے کا نظام جو ہے ہجری تقویم سیدنا فاروق عظم رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہے اور اس میں میں ایک بات تھوڑی سی عرض کروں کہ بہت یعنی یہ چیز متوقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اسلامی کلینڈر کا آغاز کیا جائے لیکن وہ ذہین انسان کی سوچ دیکھیں کہ انہوں نے کہا نہیں ہجرت کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے جس نے تاریخ انسانیت کو بدل لیا کیونکہ ہجرت ہی بنیاد ہے لہذا سانِ ہجری کا آغاز ہجرتی سے ہو اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ جو ہجرت کی بات آتی ہے تو ہمیں وہ ساری جد و جود وہ تکلیف ہیں وہ مسائب وہ کرمانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ کانفرکٹ جو ہے اس کو بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کانفرکٹ کے ایریا سے نکل جائیں وہاں سے نکل کے دوسری جگہ چلے جائیں وہاں پہ جا کے اپنی جدوجہد کریں پیسفلی اس کے بعد آپ وہاں پہ چلے جائیں اور دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ سارا جو کانفرکٹ ہے اس کو بھی بڑھنے نہیں دیا کہ سیدہ فاروق عاظم کو میں اگر کہوں کہ میں نے کیسے سمجھا تو مجھے ان کی شخصیت کے اندر آزادی اظہار رائے اتنی شاندہ دنیا آج پہنچی ہے کہ ہماری سوسائٹیز کے اندر جو ایکسپریشن ہے اس کا اظہار آپ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار آپ کر سکتے ہیں آپ نے واقعہ بیان کیا ہے خاتون کا وہ جو شخص بیت المال کی چادر کا سوال کرتا ہے یعنی وہ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ نیچے اتریں آپ رزائن کریں اپنی سیڈ سے آپ نے کیسے دو چادروں سے اپنا یہ بنا لیا آپ نے تو آپ پھر وہ بیٹے سے کہا جی آپ جواب دیں جب جواب دیتے انہوں نے کہا ہاں اب آپ دوبارہ اپنا جو عہد ہے اس کو سنبھال لیں آپ کو ممبر سے نیچے اترنا پڑا تھا تو یعنی یہ جو نظام قائم کرنا ہے کہ آپ کے دامن پر کرپشن کا داغ لگ جائے اور آپ رزائن کریں اور رزائن کر کے آپ نیچے آئیں تو ازادی اظہار اتنا اہم ہے اور خود بھی ازادی اظہار کو پریکٹس کیا سلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو پتا چلا آپ کو لگا کہ نہیں یہ جو بات ہے تو ان کی جو ذہن تھا اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو احتجاج کیا اور کہا نہیں یہ اس طرح نہیں مانوں گا میں تو یہ دیکھیں کہ جو ازادی اظہار ہے آج دنیا اس جگہ پر پہنچی ہے جہاں پر کھڑے ہو کر بھی بات کرتی ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے سوالات پیدا ہونے چاہیے معاشرے کے اندر تو سیدنا فاروقعظم تو اس کی ایک عملی مثال ہیں ہماری تاریخ کے اندر بھی اور نظام بھی ایسا قائم کیا کہ ہر شخص ان سے سوال کر سکتا تھا بلکل بجاہ فرمایا سبب آپ نے دیکھے نا کہ وہ جو اس واقعہ کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں تو ایک تو سوال اس بندے کا بنتا بھی تھا اور اس نے بھی سوال کیا اور اس کو بھی پتا تھا کہ سامنے وہ شخص ہے جو عدل و انصاف کے سارے دقاؤں کو پورا بھی کرتا ہے اور اسے پسند بھی کرتا ہے پرنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کی اندر سوالات تو ہوتے ہیں لیکن اس انصاف کی اور عدل کی سائبان اقتدار میں عدم دستیابی کے وجہ سے لوگ سوال کی جررت نہیں کر سکتے اس سوال کی جررت کا ہونا سیدنا عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف کی ساتھ ان کی کمیٹمنٹ اور اس کو قائم کرنے کا مو بولتا ثبوت ہے ایسی جیسے وہ خاتون کا واقعہ میں نے پہلے ذکر کیا دیگر بھی سیوں واقعات کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت جس کا ذکر کرنے آج ہم بیٹھیں اس کا واقعہ لے لیں کہ جس ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ کو شہید کیا آپ پروار کیے زخمی کیا اس نے بھی آپ کو دھمکی دی یعنی مطلب ہے یہ کنسیپٹ لے لینا کہ عدل و انصاف کی نمر فاروق کو بہت سخت گیر اس طرح کے تھے کہ وہ کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا تھا جب آپ کی اس سے کنورسیشن ہوئی اس نے آپ سے اپنے آقا کے شکایت کی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تو آپ نے اس شکایت کا جائزہ لے کر اسے غیر میاری یا درست نہ قرار دے کر اسے رد کر دیا آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے بجائے اس کے کہ ہم رائے فرار اختیار کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو لوگ ہماری سوسائیٹی کے اندر اہم مناسب پر رہیں انہیں اس بارے میں اگاہ کریں کہ نہیں یہ نظام نافذ ہو سکتا ہے نیت ٹھیک ہونی چاہیے نیت میں فطور نہ ہو فرشتہ ہونے کی ضرورت نہیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان اس عرب کے بگڑے سماج میں فروضی آزم جیسے شخص پیدا ہو سکتے ہیں تو ہم تو صدیوں سے مسلمان معاشرے میں رہے ہیں معاشرے کے اندر رہے ہیں اور ہم یہ سارا کر سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا دونوں مہمانوں کا اور ناظرین آج ہم نے گفتگو کی سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے ان کی شان ان کی شخصیت ان کی عظمت ان کی فضیرت بیادن کرنا یہ بڑا اہم ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کا نظام قائم کیا اس معاشرے کے اندر اس نظام کو ہم دوبارہ کیسے قائم کر سکتے ہیں وہ کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا تھا اقبال سوحیل مرہوم نے کہ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوہو قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں نمائیں جو تیرا اکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ عزل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا ہجاب اٹھتا فروغ بخش نگاہ عرفان اگر چراغ حرم نہ ہوتا تو یہ چراغ حرم ہے کہ جس کی کرنوں سے صدیق اکبر بھی تیار ہوئے فارو قیازم بھی تیار ہوئے عثمان غنی بھی تیار ہوئے جناب حیدر کرار بھی تیار ہوئے اور یہ ساری شخصیات جتنی بھی ہیں یہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم صرف ان کا ذکر کریں ان کے دن منائیں اور باقی ان کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل نہ کریں اصل چیز یہ ہے جس کے بارے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان تعلیمات پر عمل کیا ہی نہیں اسی سوال کے ساتھ پروگرام کا خاتم کرتے ہیں اگلے پروگرام میں دوبارہ انشاءاللہ مکملے کا بہت شکریہ